سرکار کی طرف سے ایک نیا آدیش جاری کیا گیا ہے اور اس آدیش کے مطابق جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو گھر بنانے کے لیے پومیشن لینی ہوگی اور پومیشن کس کس سے لینی ہے ہم آپ کو بتائیں سرپنچ پڑواری اور وہاں پہ جو گرام سیبک ہوتے ہیں ان سے پومیشن لینی ہوتی ہے لیکن ایک پرشن یہ ہے کہ سرپنچ جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ گاؤں کے اندر یہ ایک ٹرنڈ سا ہے کہ اس نے ہم کو ووٹ نہیں دیا تو ہم اس کا کام نہیں کریں گے نہ ہونے دیں گے تو یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کے اوپر سنشے زوہے وہ لوگوں کو لگ رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ہمارے کام اب ہوں گے نہیں اب ہم کیسے گھر بنائیں گے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں سوٹ رو ٹول پلازا جو ہے اس کو دھنڈی خوئی میں شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اس کے علاوہ جے ڈیے نے جو روپ نگر میں کاروائی کی تھی وہاں پر اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر بھی چرچہ کریں گے اور چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں دیپک جی ایسا ہے کہ سرکار کے آئے دن نئے سے نئے ایک جو آرڈر ہیں دشا نردیش ہیں عام لوگوں کے لئے نکالے جا رہے ہیں تو اس پہ میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ابھی سرکار نے یہ جو ابھی ایک آرڈر نکالا ہے کہ پنچائت میں اگر آپ کو گھر کا نرمان کرنا ہے کسی جانبروں کے لئے کوئی کلی بنانی ہے کچھ بھی کنسٹرکشن ورک کرنا ہے اس کے لئے آپ کو سرپنچ کا پنچائت سیکٹری کا پٹواری کی پرمیشن لینی بڑے گی تو میرا کہنے کا تات پارے یہ ہے کہ ایسے حالات میں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو سرپنچ پنچس ہیں وہاں گاؤں میں ایسا جگڑا رہتا ہے کہ اس بندے نے بوٹ نہیں ڈالا اس کی گلی نہیں بنے گی میں آپ کو سیکڑوں ایسے جو سمسیائیں بتا سکتا ہوں ہمارے گرامی شیطروں میں آئے تک وہ ایک زد باجی جو ہے لڑائی جگڑے کا محول رہتا ہے تو سرکار نے بینا لوگوں کے اپینین کے جو ہمارے جن سیوک ہیں سماجیک سطر پہ لوگ کام کرتے ہیں جن پرتی ندی ہیں ان کے اپینین کے بغیر ہی سرکار نے یہ دشاہ نزدیش جاری کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئے دن آپ کو اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے پنچائتوں میں جگڑے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بندے نے بچارے نے دھیاری لگا کے چار پیسے جوڑ کے گھر اپنا بنانا ہے پہلے وہ ان کے پاس جائے گا دوسرا وہ ایگری کلچر جمین ہمارے کھیتی کی زمین ہے ہمارے گاؤں میں تو ایگری کلچر جمین کے لیے وہ کنورشن کے لیے وہ ڈی سی کے پاس اپلائی کرے گا تیسرا وہ ابھی جی ڈی اے نے ماسٹر پلان میں کچھ رولے لے ریا جو گرامین شیطر ہیں وہ ماسٹر پلان میں لائے ہیں پھر وہ بندہ جی ڈی اے میں جائے گا عمر تو اس کی بیچارے کی پرمیشن لینے میں نکل جائے گی تو گھر اس کا کب بنے گا عام جو سرکار کے جو نیم لاغو کانون جو لاغو ہوتے ہیں زمینی سطر پہ یہ عام انسان کو دربدر کرنے کے لیے ہوتے ہیں جہاں ان کو صوبیتہ دینے گا ہوتا تو یوں ہی ہے کہ جو لوگوں کے پرتنیدی ہوتے ہیں گاؤں کے اندر کوئی فیصلہ جب کوئی گورمنٹ لیتی ہے تو ان سے چرچہ کی جاتی ہیں چاہیے کہ ہم یہ کانون عام جنتہ کے لیے عام لوگوں کی سہولیت کے لیے لاغو کر رہے ہیں کیا اس پہ implement کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا فیکٹ جو ہے positive آئے گا جن ایکٹیو آئے گا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے گھر بڑیں گے نہیں بلے اُلٹا لڑائے جھگڑے شروع ہو جائیں گے دیکھئے میرا جو عام بارڈر ایریا میں سیما برتی شیطروں میں آنا جانا رہتا ہے لوگوں میں رہتا ہوں تو maximum پنچائت میں کیا ہے ایسے بھی بھی نہیں ہے کہ بہت اچھے bell educated سرپنچ پنچز بھی ہیں جو سب کو ایک نجر سے development کرتے ہیں لیکن maximum اس میں کیا ہے کہ جس نے کسی نے بورٹ آپ کو نہیں دیا اس کی گلی نہیں بنے گی اس کی نالی نہیں بنے گی تو دکھتے جہاں ایسی لوگوں کو آ رہی ہیں تو ایسے آرڈر جو ہیں سرکار نے جو ابھی نکالے ہیں یہ آرڈر آنے آنے والے دنوں میں عام لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوں گے اب یہ جاتے ہیں کہ اس کو revoke کیا جائے بلکل اس کو revoke کیا جانا چاہیے دوسرا جو ہے یہ conversion کا land conversion کا جو انہوں نے آرڈر پچھلے دنوں نکالا تھا وہ ڈی سی کے پاس application دیں گے وہ application وہاں سے forward ہوگی report نیچے سے جائے گی اسی تحصیل سے اسی پٹواری سے report جائے گی جس پٹواری کو اس committee میں رکھا ہے اب لوگوں میں یہ دارنا بنی ہوئی ہے کہ ہم پہلے ڈی سی کے پاس جائیں گے جا ہم یہ سرپنچ کے پاس جائیں گے جا ہم جی ڈی اے کے پاس جائیں گے جو ماسٹر پلان میں گاؤں رکھے ہیں انہوں نے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پی آر آفیس کی بات کرتا ہوں پی آر آفیس میں کیا تھا کہ کسٹوڈین کے پاس ہی پی آر آفیس کی پابر تھی تو پچھلے دنوں انہوں نے پی آر آفیس کی پابر ایک سیکٹریٹ میں بیٹھے کسی کی ایس آفیسر کو دے دی تو کسٹوڈین کی پابر ان کے پاس رہی اب نندپور سے ارنیہ سے کٹھوہ سے بارڈر جو بلے سے لوگ آتے ہیں ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا پابر ہے ڈی پی فائلوں کے لیے لوگوں کو دربدر ہونا پڑا جس آفیسر کو انہوں نے پابر دی پی آر آر کی وہ ریبنیو کے ماسٹر نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہیں لوگوں کو یہ سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑا اب لوگوں کو جو سرکار آدیش نکال رہی ہے اس بارے میں جانکاری نہیں ہوگی تو سرکار کہاں لوگ کیا کریں گے لوگ کہاں جائیں گے میرا کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ الجانے والا جو آرڈر ہے سرکار کو یہ باپس لینا چاہیے اور جو ماسٹر پلان میں گاؤں رکھے ہیں جی ڈی اے میں وہ بھی باپس ہونے چاہیے کیونکہ جی ڈی اے کا آئے دن جو رویہ ہے وہ گریب لوگوں کے اوپر ہی ان کی جو گاز گرتی ہے وہاں ہی جی سی بھی چلتی ہے جو رسوکدار لوگ ہیں ان پہ نہیں گرتی یہ روپ نگر میں بھی انہوں نے جی سی بھی چلائی تھی تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا اس کا کیا انوارمنٹ دیکھئے روپ نگر میں چلائی ہے جہاں سرکار نے ہمارے گرانہ میں جو ہے وہاں پہ بھی زمین کھالی کروائی بکاس کے لئے میں آپ کے مادیم سے سرکار سے سرکار کے نمائندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا بکاس ہے جو گریب کا گھر گرا کے شت گرا کے تو وہ ڈیولمنٹ کی آپ بات کرتے ہو جب آپ کسی گریب کا شت گرا رہے ہیں اس کا بچارے کا ریجنشل جو ایریا ہے اس کو ڈیوالیش کر رہے ہیں تو سرکار عام لوگوں کو الٹرنیٹ کیا دے رہی ہے کیا وہ پاکستانی ہے وہ اسی ریاست کے جمہو کشمیر کے واسی ہیں ہندوستانی ہیں تو لوگوں کو سرکار سوویدہ دینے کی بجائے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کی ایک طریقہ ہے جمہو ڈیولمنٹ آثورٹی جو ہے وہ جمہو کے بکاس کے لیے ہے مجھے بتائیے جب ایک ہی رو میں ایک ہی لائن میں دس مکان بنے ہیں جیڑیے والے ایک مکان گرا کے چلے جاتے ہیں اگر ان کے نقشے کے وہ ایک نہیں آتے مکان وہ دس گرنے چاہیے یہ کیوں گرا کے جاتے ہو کیوں وہ منطریوں کے ہیں بیورو کریٹوں کے ہیں میرا یہ ہی ہے کہ سرکار سوچا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اسی امید کے ساتھ پورے بوٹنگ گری پورے جمہ گھتے نے پچیس ایم میلے دو ایم پی دیئے کیا یہی تھی اچھے دن تو سماجی سطر پہ ہمارا بولنا عدی کئی جو میرے بھائی ہیں جو سرکار سے پارٹی سے دل سے بیوستہ ہیں وہ سوچل میڈیا پہ سیدھا بولتے ہیں تو کہتے ہیں سلنڈر ہمیں مہگا ملے ملے لیکن سرکار کی نیتیوں کے خلاب نہیں بولنے گی میں تو بولوں گا سماجی کارے کرتا ہونے کے ناتے بھی بولوں گا لوگوں میں رہتا ہوں اور جیڈی طول پلازہ اکھاڑ پھینکیں گے وہ طول پلازہ اکھاڑ دوسری جگہ بھی لگنے لگا ہے شفٹ کرنے لگے شروع طول پلازہ جو ہے وہ تھنڈی خوئی میں شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ اس کا ویروض کر رہے ہیں دیکھئے میں کہتا ہوں کہ کیندر سرکار جو ہے کانون سرکار بناتی ہے تو خود کانون کی اُلنگنا بھی یہ سرکار کر رہی ہے جب یہ طول پلازہ سرور میں انسٹال ہوا تھا ہم نے آمران انچھن پہ بھی بیٹھا تھا تو اس میں ہم نے یہ ہی مانگ کری تھی کہ آپ کا نیشنل ہائیوے فی رول جو ہے وہ دائرے میں دوسرا ٹول پلازہ نہیں لگتا ہے آپ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں آپ پی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں دوسرا یہ ہے کہ مونسپل ایریا کی لیمیٹیشن میں نہیں آنا چاہیئے لیکن یہاں اپنے لگایا وہاں پہ کئی ایمبولنس جو ہے جام میں فسی رہتی ہیں پھر ڈی سی سانبھائی نا اس کرتا ہے ڈی سی سانبھائی یہ کہتا ہے کہ سانبھائی کے باسیوں کے لیے ان کو ٹول نہیں لگے گا لیکن آج وہاں پہ ٹول کٹا جا رہا ہے اگر آپ ٹول نہیں کٹیں گے ٹول کرمی جو بتمیزی کرتے ہیں آپ پلیس سٹیٹمنٹ دی تھ ہمارے جو ڈائریکٹر تھے نیشنل ہیوی اثارٹی کے انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ایک نیشن ویلڈ کے لیے لوگوں کی طرف سے ایک ڈونیشن ہے تو ہمارا دائتب یہ ہے پہلے ہم لوگوں کو اچھا ٹول دیں پھر اس روڑ دیں اس روڑ کا جتنا خرچہ ہو وہ ٹول سے جو ہے وہ لیا جائے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس پہ ریڈ جو ہے وہ بلکل کم کیے جائیں لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے لکھنپور سے آپ ستواری تک آئیں اتنے جم پاتے ہیں گڑے ہیں روڑ کی حالت دیکھیں لگانا ہے بلکل بند ہونا چاہیے اس پورے ایریا کے اندر چاہیے نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جم کھتے میں آپ کو سارے بند کرنی چاہیے سرکار کو اگر گاڑی کی جب ہم ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکسٹ کارتے ہیں دو پرسنٹ ٹیکسٹ ہمارا لگتا ہے جب اس پہ کارتے ہیں وہ روڑ کی ڈیولمنٹ کے لیے روڑ اور بلنن کے لیے پیسہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے پہلی سرکاریں بھی کرتے تھی لیکن یہ نیا نظام چلا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا بکاس ہے آئے دن لوگوں کی زمین شینی آرہی ہے جو 47 کے آگے لوگ زمین کھیتی باڑی کرتے تھے آج بکاس کے نام پہ وہاں پہ ڈرائیب چلا رہے ہیں انٹی انکرونچ مائٹ آپ خالی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا راہ دے رہے ہیں آج ہمارے جو جوا ہیں وہ بے روج گاری کے حالت سے سماجی جو ہمارے انٹی نیشنل لوگ ہیں وہ جوا کو کہیں نہ کہیں نشے کی اور انٹی سوشل ایکٹیویٹی کی اور پریریت کر رہے ہیں تو آپ کو جوا کو لوگوں کو بزرگوں کو ماتاؤں کو بہنوں کو کسانوں کو دینے کے لیے کیا ٹیکس ابھی آنے بانے دنوں میں ایک یہ جو ٹول لگائے ہیں ویشنو ماتا جو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ٹوریزم کا بڑا رہتا تھا آج آپ لوگوں کو پریریت کر رہے ہیں ایڈویٹیزمنٹ کے دوران کے آئیے آپ جمہو میں بڑا کشت دیکھنے کے لیے آئیں کیسے پانچ جگہ آپ کو ٹول اگر بزنس میں بزنس میں اگر آپ دیکھئے چھوٹا بیپاری ہے چھوٹے بیپاری پہ ہر چیز پہ آپ جی ایس لگا رہے ہیں اس کی ریشو بڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس کو بیڈ پروٹوکال کا لے کہ جہاں ریلیاں ہوتی ہیں کو بیڈ ان کچھ نہیں نہیں ہے اگر گریب دیہاڑی لگا رہا وہاں کو بیڈ آ جاتا ہے تو اس طرح کا جو ہے ماسک جو ہے میں نہیں کہتا یہ سائنس کہہ رہی ہے ماسک 24 گھنٹے میں کتنی دیر پہن پہن کیوں پہن پہن ہے اس کیا لاب نہیں ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ماسک پہن پہن کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور جب ہم جس سبیدان کی دعائی دیتے ہیں وہ سبیدان ان انگریجوں کا بنایا ہوا تھا جن سے ہمیں اجادی ملی ہے اور وہ ہی سبیدان جب امبیڑکر صاحب نے 12 دن میں وہ اس سبیدان کو توڑ مڑھ بنا کے وہ یہاں پہ لاغو کر دیا گیا تھا لیکن انگریجوں نے منایا تھا آج وہ کنٹری ہیں کنیو ڈیولپ ہیں 27 طریق کو انکی یوکی پارلیمنٹ میں یہ نوز کیا جاتا ہے کہ آپ ماسک اور جو انجیکشن ہے اس کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے لیکن ہمارے بھارت میں جمہو میں اسپیشل کیا ہو رہا کہ لوگوں کو 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 جنہی کو جنہی آرڈر پرشاسن کی اور سرکار کی اور سے نکل رہے ہیں تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ اوپراج جیپال صاحب کو اور کیندر سرکار کو اس پہ گراؤنڈ ریپورٹ لینی چاہیے اور بد قسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے گراؤنڈ ریپورٹ دینی ہے سکیندر سرکار کو وہ کہتے ہیں کہ پردان منتری آواز جوجنا کے تیت ہم نے اتنے مکان اتنے گھر دے دی پردان منتری صاحب ایناوز کرتے ہیں ڈلی سے وہ کیسے کرتے ہیں کہ جہاں سے ریپورٹ جاتی ہے وہ ریپورٹ کون بیٹتا ہے اس پہ چیک کرنا چاہیے میں آپ بتانا چاہتا ہوں تین سال پہلے سربے ہوا تھا اس سربے میں جن لوگوں کے شت نہیں تھے گریبی ریکھا کے نیچے تھے آج تک پچھلے دنوں جو بارش ہو ہی زمینی سطر پہ جا لوگوں کی سمسی کو دیکھ ان کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کے لوگوں کو رہت کی سانس ملے گی تب ہم کہیں اچھے دن آئے ہیں اگر آپ جہاں روپنگر میں خالی کروائی زمین ہے تو وہ بھی انسان تو جب بہاں پہ ہندو مسلمان سی کسائی جو سارے ہم اپس میں کہتے تھے بھائی بھائی سب کو مل جل کے رہنا چاہیے اور سرکار کو پرشاسن کو ایک نظریے سے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر میرا گھر گھر گیراتے ہو میں نے وائیلیشن کی ہے تو ایک منطری نے گھر کرنا چاہتا ہے تو آپ کی یہ live جو چل رہا اس پر کمنٹ کریں میں اس کو ریپلائی بھی کروں گا جو کہتے ہیں ٹھیک ہے بباسطہ کوئی سرکار سے ہر دل سے رائنیتی دل سے ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں آم انسان اور جو گریو لوگ ہیں بارڈر شیطر کے لوگ ہیں ان کے لئے پریشانی ہیں ہمارے جو بارڈر برثی کے لئے بچارے پرٹس کر رہے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں تو میرا آپ کے مادیم سے یہ انورود ہے کہ زمینی سطر پر جا کے جو لوگوں کی سمسیہ کو ایڈرس کرے دکھا بے گئے شکریہ 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 تو تین چار ریشوز کے اوپر انہوں نے بات کی ایک تو طول پلازا جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ ہی مت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سے چلنے لگتے ہیں بچالے روڈ چلنے لگتے ہیں پیسہ دو پیسہ دو تو یہ سیٹی اندر لیا ہے کہ جو گاؤں میں گھر بنائے جائیں گے جو دوسرے نئے آرڈر ہیں تو اس میں سرپنچوں کی پڑواریوں کی دخل اندازی ہوگی تو ایسے ریونی ڈیپارڈمنٹ کے بارے میں سب ہی کو پتا ہے ایک نئی پاور دینے کا مطلب ہے کہ آگے تو تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرے دس مکانوں میں سے کسی ایک کو توڑنا اور باقیوں کو چھوڑنا یہ ضرور لگاتا لیکن ایک بات ہم ضرور کہیں گے کہ گورنمنٹ کو آج سے ہی جو راجہ ہوتا اس کو آج سے ہی لوگ مرک نہیں بنا رہے ہیں نیچ لے ستار پر جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں راجہ وں سے راجہ کو نہیں بتا ہوتا کہ گراؤنڈ لیول پر لوگ کیا کر رہے ہیں ایسے ایسے پینترے اپناتے ہیں ایسے ایسے شڑیانت رجتے ہیں کہ راجہ کو وشباز دلا دیتے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت زمینی طور پر بہت الگ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیندر سرکار اور راجہ پال پرشاسن کچھ اور لوگوں کو ایکٹیو کرے اور سنگیان لے کیا گراؤنڈ لیول کے اوپر کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا باقی آپ لوگ رائے بھی رکھ سکتے ہیں مجھے اور میرے سہی ہوگی راجش لوگ ہوترا کو دیں نمشکار